بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزمان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں سورت مزمل کا روحانی کوس پوری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں سے دوچار ہیں کوئی نہ کوئی ہر فرد جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلس میں پھسا ہوا ہے اور کسی نہ کسی مسائل سے دوچار ہے اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی غیبی مدد آئے جو ہمیں ان مسائل سے نکال دے تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ وہ عامال دیں گے جن کے پیچھے باقاعدہ موکلاتی پاور ہے اور وہ قرآنی عمل ہم آپ کو سکھاتے ہیں جن کے پیچھے باقاعدہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں جس میں ہم آپ کی نگرانی کرتے ہیں ہم آپ کو سکھاتے بھی ہیں آپ آپ کو بتاتے بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ لکے علاج بھی کرتے ہیں اور آپ کے معاملات کیسے حل ہوں گی اور آئندہ کے لیے آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں روحانی طور پر آپ کو اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر دشمن حملہ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں اور آئندہ کے لیے آپ نے کیسے محفوظ رہنا ہے اپنے گھر کا علاج کیسے کرنا ہے اپنی فیملی کا علاج کیسے کرنا ہے اور اپنے معاملات کی بہتری کے لیے آپ نے تگدو کیسے کرنی ہے اس کا بہترین اور صحیح طریقہ آج کے دور میں اگر کوئی سکھاتا ہے تو الحمدللہ یہ فطیر آپ کے خطیر بیش کرتا ہے بلکل مخلص ہے الحمدللہ پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ بلکل مخلص اور اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں صورت مضمل شریف جو ہے روحانی دنیا کے اندر عملیات کے دنیا کے اندر فن کے دنیا کے اندر اس کا ایک ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو کہ اس کا کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیوں کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے اتنی طاقت رکھی ہے اتنی برکت رکھی ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھنے سے لوگوں کے مسائل بہت حل لاتے ہیں اور اگر اس کے پیچھے موقعاتی پاور آ جائے اور اگر اس کے پیچھے سسٹم جوڑ دیا جائے اس کے پیچھے روحانی طاقت جوڑ دی جائے اور اس کے پیچھے نگرانی کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کو چلے کروا دیے جائیں جہاں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کریں آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو یہ عمل سکھا دیے جائیں تاکہ آپ اس کی طاقت کو پوری کو حاصل کر کے اس کو استعمال کریں تو آپ کو اس کا برپور فائدہ ہو اور پھر آپ کو اس کا طریقہ کار بھی سکھایا جائے اس کے لیے ہم صورت مضمبل کا عمل پوری دنیا میں دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کی طاقت جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں دو طاقتیں یاد رکھیں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں ان کے درمیانی جتنی طاقتیں ہیں وہ ان کا ایک حدود ہوتی ہے اس کے اندر تک کام کرتے ہیں دنیا میں دو طاقتیں پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی قرآن کی طاقت نورانی اعمال کی طاقت قرآنی اعمال کی طاقت جو پوری دنیا میں کام کرتے ہیں دوسرا شیطان کی طاقت پوری دنیا میں کام کرتی ہے کیونکہ شیطان بھی ہر جگہ پر دنیا پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن الحمدللہ سوما الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر جیت جو ہے وہ قرآن کی ہوتی ہے لیکن یہ زجالی فطریں بڑھتے جا رہے ہیں شیطین بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے عامال بدبختی ہیں کہ ہمارے نیک عامال کم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا جا رہے ہیں اور شیطانی طاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں بہرحال یہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کے علاوہ تو یہ شیطانی طاقتیں نہ بڑھ سکتی ہیں نہ بڑھ سکیں گی اور یہ ان کا جو وقت ہے وہ اللہ نے مقرر رکھا ہوا ہے اس پہ یہ قابض ہو جائیں گی بہرحال ہم چکے عملیات کی بات کر رہے ہیں فن کی بات کر رہے ہیں تو فن کے حوالے سے اگر آپ کے اوپر کوئی بندش ہے کوئی نکاوٹ ہے وہ لوگ جن کا آن لائن مسئلہ ہے آن لائن کاروبار نہیں چلتا ان کو پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی بندش لگی ہے ان کے گھر کے اندر جادو جن موجود نہیں ہوتا ان کے اوپر جادو جن نہیں ہوتا ہے ان کی دنیا میں الگ الگ ممالک کے اوپر بندش لگتی ہے تاکہ ان کے پیسے نہ آئیں اب یہ جو بندش ہوتی ہے یہ عام جو ہمارے معاشرے میں جو عامل ہیں وہ جب چیک کرتے ہیں تو ان کو وہ بندش نظر نہیں آتی یہ بعض وقت جنات کو بھی نظر نہیں آتی لیکن سور مضامل کے جو جنات جو موکلات ہیں اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ یہ پوری دنیا کا چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں پوری دنیا کو چیک کر کے آ جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں بندش لگی ہے اگر یہ نہ بھی جائے تو ان کا اتنا زبردست قسم کا ان کا نیٹ ورک ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کال کر کے وہاں سے پتہ کروا سکتے ہیں کہ چیک کریں جی اگر ہمارے اوپر کوئی بندش لگتی ہے ہمارے معاملات پر بندش لگتی ہے پوری دنیا کے اندر چونکہ ہم علاج کرتے ہیں پوری دنیا سے جنات ہمارے خلاف کام کرتے ہیں تو جب ہم بھی چیک کرتے ہیں تو ہم بھی الحمدللہ سور مضامل کے معاقلات کو کہتے ہیں کہ جی آپ چیک کر کے آئیں کہ جا کے ان کو درخواست کرتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں درہ چکر لگا کے آکے بتائیں کہ کہاں کہاں بندش لگی ہے تو پھر وہ چیک کر کے آتے ہیں پھر ہم یہ فن کے بات آپ کو بتا رہا ہوں پھر انہی جنات کو کہا جاتا ہے کہ جس نے بندش لگائی اس کو پکڑ کے لائیں کیونکہ جس نے تالہ لگایا اس سے تالہ کھلوائیں گے تو آسانی سے کھل جائے گا ورنہ آپ کو کاٹنا پڑے گا تو کاٹنے میں اور کھولنے میں بڑا فرق ہے پھر جس نے بندش لگائی ہوتے جب اس کو پکڑیں گے تو وہ بتائے گا میں نے یہاں پہ بھی لگایا یہاں پہ بھی لگایا یہاں پہ بھی لگایا یہاں پہ بھی لگایا تو ہم اس سے وہ سارے تالے کھلوائیتے ہیں یہ فن کی بات ہے جو بہت کم لوگ جاتے ہیں یہ آپ کے خدمت میں پیش کروں یہ سوڑ مضمیل کے عمل سے ہم لوگ کرواتے ہیں تو وہ لوگ جو بندش اور رکاوٹوں کا شکار ہیں جو گھریلو مسائل کا شکار ہیں اور ان کے کاروبار رزق روڈزی پر بندش لگ جاتی ہے دشمنوں کے حوالے سے محبت کے حوالے سے نفرت کے حوالے سے جدائی کے حوالے سے سوڑ مضمیل کا عمل اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے جو ہر خان مولا ہر طرح سے یہ عمل چلتا ہے آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اگر آپ سوڑ مضمیل کے معقلات سے طاقت ان کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کریں نفل پڑے اللہ سے دعا کر کے آپ اس فقیر سے رابطہ کریں ادارہ روحانیات سے رابطہ کر کے اس عمل کی پوری اس کے صدقات ادا کریں اس کے نقد صدقات ادا ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کے اجازت میں اجازت کے ساتھ لگ کے وہاں آمیند کریں یہاں ہم آپ کے لیے محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے آپ کا اور آپ کی فیملی کا علاج کیا جائے گا آپ کے گھر کو سافت کیا جائے گا پھر عمل آپ کو ٹرانسفور کر کے اس کا آپ کو چلاکشی کروائی جائے گی تاکہ اس عمل کی پوری طاقت آپ حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ پوری زندگی اس عمل کے مالک ہوتے ہیں تاکہ پوری زندگی اس عمل سے آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں اس عمل کو سیکھنے کے لیے آپ کسی بھی وقت آپ نمبر پر فون کر کے آپ اس کی مقام اس کی معلومات حاصل کریں اس کی رہنمائی حاصل کر کے اس عمل کی اجازت لیں پوری دنیا میں جہاں آپ موجود ہیں مہا سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ